سلام علیکم ناظرین ویلکم تو احمد وقاس آٹومیشن ڈیسک ناظرین آج ایک اٹونکس کا تیمپریچر کنٹرولر ٹی سی فور ایس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس تیمپریچر کنٹرولر کی جو کنٹرول وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کنٹرول وائرنگ کی ڈرائنگ کی طرف تو اس میں جو ہماری سورس یہ نہیں جہاں پہ ہم نے سپلائی دینی ہے وہ پانچ اور چھے ہے جس طرح کے ڈرائنگ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سورس وان ہنڈرڈ تو ٹو فورٹی وولٹ ایسی اور فیفٹی ٹو ایٹی ہرٹس فریکوینسی ٹھیک ہے تو پانچ اور چھے پہ ہم نے اس کو سپلائی دینی ہے تو نیکسٹ ہے ہماری انپوٹ یعنی انپوٹ سے مراد کہ ہم نے جس سینسر کے ترور اس کا ٹمپریچر کنٹرول کروانا ہے جس سینسر کے ترور ہم نے اس کا ٹمپریچر سینس کروانا ہے وہ کون تھا سینسر ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے تو یہ جو ٹمپریچر کنٹرولر ہے یہ دو ٹائپس کے جو ٹمپریچر سینسر ہیں ان کو سپورٹڈ ہے فسٹ وان جو ہے وہ تھرمو کپل ہے اور دوسرا جو ہے وہ پی ٹی ہنڈرڈ ہے تو اس کے لئے ٹرمینل موجود ہیں دس گیارہ اور بارہ ان تینوں پہ جو ہے ہم دونوں سینسر لگاتے ہیں اس کا میتھرڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دس اور گیارہ کے بار آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ٹی سی لکھا و نظر آ رہا ہے یہ تو پازیٹیو اور نیگٹیو یہ جو دو پوائنٹ ہیں اگر آپ تھرمو کپل لگانا چاہ رہے ہیں تو دس اور گیارہ پہ لگائیں گے تھرمو کپل کی دو پینز ہوتی ہیں یعنی دو اس کی وائرز ہوتی ہیں جب آپ نے تھرمو کپل لگانا ہے تو دس اور گیارہ پہ تھرمو کپل لگائیں گے اور تھرمو کپل لگانے کے بعد اس کی سیلیکشن بھی کی جاتی ہے تو جو سیلیکشن ہے وہ پیرامیٹرز کے تھوہ ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گے کہ آپ نے کون کون سا پیرامیٹر ایڈجسٹ کرنا ہے اس کا تو دوسری چیز ہے ہمارے پاس پیٹی انڈرڈ اگر آپ پیٹی انڈرڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے تینوں پوائنٹ یوز کرنا ہے دس، یارہ اور بارہ تو یہ دیکھیں یارہ اور بارہ جو ہے اس پہ ریزسٹنس کا سیمبل بنا ہوئے اس کا مطلب ہی ہے کہ پیٹ انڈرڈ کی جو تین وائرز ہوتی ہیں یعنی جن دو کے درمیان در ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے وہ یارہ اور بیارہ پہ لگنی ہے اور جو دو آپس میں شارٹ ہیں وہ دس اور یارہ پہ لگ جانی ہے تو پیٹ انڈرڈ کی بیسکلی تین وائرز ہوتی ہیں سات اور آٹ یعنی یہاں پہ آپ ایک سپلائی دے کہ ایک سپلائی آن آف کروا سکتے ہیں وہ سپلائی کچھ بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ ایک ریلے لگا اگر ایک ہیٹر کا تنپریچر جو آپ کنٹرول کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کنٹرول کروا سکتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز جو ہے جس کے ریفرنس کے ساتھ آپ تنپریچر کو آن آف کروانا چاہ رہے ہیں اس چیز کو آن آف کروا سکتے ہیں وہ کوئی ہیٹر ہو سکتا ہے وہ کوئی جو ہے کوئی بھی ہیٹنگ میٹیریل ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ڈرام میجز کا ٹمپریچر آپ نے کنٹرول کروانا ہے تو چلتے ہیں کچھ پیرامیٹرز جو بیسک جس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کی طرف تو سب سے پہلے ہم اس کی ویلیو سیٹ کرتے ہیں تو ویلیو کو سیٹ کرنے کے لیے موڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں موڈ کا بٹن پریس کریں گے یہ آپ کو ڈاؤن کیز ہیں یہ دیکھ رہے ہیں فورٹی نائن، فورٹی سیمن، فورٹی سیکس، فورٹی فائیو یعنی آپ نے اس کی جو ویلیو ہے وہ کتنی سیٹ کرنی ہے تو آپ نے ویلیو فیفٹی سیٹ کرنی ہے فیفٹی سیٹ کر کے آپ اس کو انٹر کر دیں گے تو ویلیو جہاں وہ فیفٹی سیٹ ہو چکی ہے تو یہ ہے اس کی ویلیو کو سیٹ کرنے کے مہتر اس کے بعد یہ ہم نے اس کے ساتھ پیٹی ہنڈڈ جو ہے وہ اٹیچ کر رکھا ہے جس طرح میں نے آپ کو اس کی ڈرائنگ ایکسپلین کی اس کے مطابق اس کے پرنیکشن ہوئے ہوئے ہیں تو میں پیٹی ہنڈڈ کو گرم پانی کے کپ کے اندر ڈپ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ٹمپریچر جو ہے وہ رائز ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں جیسے ہی جیسے ہی اس نے اپنی ویلیو کو جو ہے میٹ کیا ہے تو ریلی جو ہے ہماری وہ آف ہو چکی ہے یعنی اس نے اپنی ویلیو کو جیسے ہی میٹ کیا ہماری جو ریلی ہے جو ہمارا آٹپوٹ کا کنٹیکٹ ہے وہ آف ہو چکا ہے اور یہ تب تک آف رہے گا جب تک کیونکہ ویلیو ہماری سیٹ جو وہ 50 تھی تو ٹمپریچر ہمارا 50 سے اب آف جا جکا ہے پیٹی ہنڈڈ کو میں نے باہر نکال لے گئے تو یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا تھنڈا ہونے کے لیے تو دوبارہ یہ ویلیو جو ہے وہ واپس آ جائے گے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ جو اٹونکس کا ٹمپریچر کنٹرولر ہے ٹی سی فور ہے اس کی جو بیسک کنٹرول وائرنگ اور جو تھرمکاپل اور پیٹی ہنڈڈڈ کو اٹیج کرنے کا میتھرڈ اس کی آپ کو سمجھ آئیے ہوگی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو پیرامیٹرز کی سیٹنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ